موسیقی اسے اللہ رکھے اسے کونچ رکھے اس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آج چونکہ ہفتہ ہے اور ہم منڈی مویشیا سے کوری کر کے واپس آ رہے تھے میرے بیک سائٹ پر نبی پورا انڈر پاسار لیف سائٹ پر سیو ہیلتھ کا دفتر ہے یہاں پر آج عباش نوجوان انہوں نے رکھے میں بیٹھی لڑکیوں کو چھیڑ چھار کرنے کے بعد اگواہ کرنے کی کوشش کی ان کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے کھائیتے رہے ہماری آنکھوں دیکھا یہ حال ہے ہم نے جب گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کیا تو رکھے والا مزید اس سے ڈر گیا کہ شاید بھی ہم ان کے ساتھ ہی ہیں لیکن ہم نے ان کو اس کو دلاسا دیا اور اپنا کیمرہ نکالا ہمارے کیمرہ نکالنے سے پہلے پہلے رکھے والا جو تھا اس نے رکھا دڑایا اور جو موٹسیکل والے تھے نا دو ایک موٹسیکل پر دو لوگ سوار تھے اور ایک ون ٹو فائی پر ایک لڑکا سوار تھا جو کہ جوان جنگ تھا اس نے ایک پتھر پکڑا زمین سے اور پتھر پکڑ کر پیچھے بیٹھی جو لڑکی ہے نا اس کو ایک نمبر پہلے پھینکا اس نے نمبر وصول نہ کیا نمبر نہ پکڑا اور اس نمبر واپس پھینک دیا اس لڑکی کو اس بندے نے اس لڑکے نے عباش نے اس کمینے شخص نے ایک آدھی ایٹ جو ہے نا اس لڑکی کے بازو پر ماری اس لڑکی کو گواہ کرنے کی کوشش کی ناظرین ڈی پیو شخو پرا کے لیے ایک بڑا سوالیہ انشان ہے کہ دن دہارے سارے تین بجے کے قریرے کا ٹائم ہے اور اگواہ کار جو ہیں عباش جو ہیں وہ سریعام لڑکیوں کو تنگ کرتے نظر آ رہے ہیں کیا کسی کی بہنیں ان کی گھر میں بھی دھوگی نا کم از کم اتنا خیال ہونے انتظامیاں کو آنکھیں کھولنی چاہیے انتظامیاں کو بے ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ کیا یہ ہو رہا ہے ٹائم پہنچ چکے ہیں ڈی ایچ گو ہاؤسپٹل جہاں پہ وہ رکشہ ڈناور اپنی سسٹر کو لے کے پہنچا ہے اس کا میڈیکل کروانے اس سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہمارا گاؤں جام کے ہم وہاں سے دوائی لینے آئے ہیں چھوٹے بچے کی راستے میں نویپورا جو کپول ہے نا اس کے نیچے لڑکے مارے پیچھے لگے ہوئے تھے ہمیں نہیں پدا کہ مارا پیچھا کر رہے ہیں جب ہم نیچے آئے ہیں اترے ہیں چڑھائی جو نیچے ہے ادھر آئے ہیں تو انہوں نے رکشے کو ٹانگیں ماری ہیں کہنتے ہیں رکشہ رکھو میں بہت پریشان ہوا کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں انہوں نے میری سسٹر کا بازو کھینچا اور بازو بھی کھینچا میں نے پھر رکشہ نہیں رکا رکشے کی سپیڈ کی ہے میں نے جب تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو انہوں نے پتھر مارا رکشے کے انہوں نے میری سسٹر کے بازو پہ پتھر لگا اور گٹے پہ بھی پتھر لگا یہ بھائی ہمارے ساتھ پتھر مارا انہوں نے یہ لوگ کتنے تھے یہ تین لوگ تھے بھائی دو بھائی تھی اور تین لوگ تھے ایک وانٹو فائیو تھی اور ایک سیونٹی تھی بھائی دیکھا آپ نے ہم پتھر بھی دکھاتے ہیں آپ آئیے گا یہ دیکھیں ایک بات تو پہلی یہ بات ہے کہ یہ بندہ خود مزور ہے جس کی یہ سسٹر کے ساتھ انہوں نے زبردست اغواہ کا نہیں جس کو کوشش کی ہے یہ دیکھیں یہ پتھر پڑا ہوا ہے جو اس لڑکی کے لگا ہے جو اس کی سسٹر کو انہوں نے مارا ہے جب پتھر مارا ہم اس کے پیچھے گاڑی لے کے ہم گاڑی پہ سوار تھے اور کورج کر کے آ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اس نے لڑکی کو پتھر مارا ہے اور یہی حقیقت میں یہی پتھر تھا جب لڑکی کو پتھر مارا تو ہم نے اس کا پیچھے شروع کر دیا اور گاڑی اس کے پیچھے بھگائی ہے جب ہم نبی پورا سے تھوڑا سا آگے ہائے ہیں تو جگیاں سائیڈ پہ سی او ہیلتھ کے دفتر کے سامنے اس نے وانوے موٹسیکل کی ہے دوبارہ ایک اور انٹ اٹھانے کی کوشش کی ہے ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس نے موٹسیکل بڑھائی ہے وہ جو ہے نا جگیاں جو اندر عبادی ہے اس کی طرف وہ موٹسیکل بھگا کے نکل گیا اور یہ ہاؤسپیٹل میں آئے ہیں اچھا اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ دوسری بہنیں آتی ہیں کالیج میں آتی ہیں آج اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو کالکو ان کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو اگواہ کانا پرچہ ہونا چاہیے ان کے خلاف واقعی اس نے اگواہ کرنے کی کوشش کی ہے اگواہ کرنے کی کوشش کی ہے دو بار بازو کھینچا میری بہن کا پھر اس نے پتھر مارا جب ہم نے رکشہ نہیں گھڑا کیا یہ بدقسم دی دیکھیں کہ دین دہارے اس نے رکشہ روکنے کی کوشش کی ہے یہ چونکہ مذہور تھا ان کو پتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے میری ڈی پیو شیخو پرا سے یہ گزارش ہے کہ ان کے خلاف سخت سخت کاروے کی جائے ہم نے پوری سٹوری آپ کو دکھا دی ہے پورا واقعہ آپ کو ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ دکھا دیا ہے لہٰذا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو سر عام جوتے مارے جائیں اور اس کے خلافہ یار گواہ کی درجہ ہونی چاہیے ناظر ہم تھانہ بیڈویں پہنچ چکے ہیں میڈیکل ان کا ہو چکا ہے ہاسپٹل میں جا کے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو رکشہ ڈرائیور ہے نا وہ ان بچیوں کا بھائی ہے وہ تینوں بہنیں ہیں اور جس بچی کو مارا تھا انہوں نے پتھر مارا تھا وہ بھی ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے تھانے میں پہنچ چکے ہیں کیا کاروی ہوتی ہے یہ تو بتائیں گے تھانے والی بتائیں گے یہ دیکھیں تھانہ بیڈویجن ناظرین ہم اس ٹیم موجود ہیں فرنڈ ڈیسک کے سامنے اور اپلیکیشن کو ٹیگ لگ چکا ہے اپلیکیشن میڈیکل انہوں نے تھانے میں دے دیا ہے اب کیا کاروی کرتی ہے پولیس یہ پولیس ہی جانے ہم نے آپ کو مکمل حقائق سے آگاہ کیا ہے ہمارے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں یو پنجاب آپ کا چینل ہے آپ کے دل کی آواز ہے اور ہر قسم کی رپورٹ آپ تک ضرور پہنچائے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقى موسیقی موسیقی موسیقی